دعا کی قبولیت ساتھ چکر کیے لیکن مروہ کی جگہ پر کہیں چیزیں تھوڑے بال کٹے بعد میں میں نے احرام کھول دیا تو واقعی ایسا ہوا ہے اگر آپ نے صرف ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا ہے کہتا ہے کہ ایک عورت ستر سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے مقصد ستر سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا اب قبر کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں بالحال اگر لگانا چاہے کالا نجاہد ہے کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو شیخ تھے نا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری تھے رحمت اللہ وہ بڑے لوگوں میں تھے اللہ والے بھی تھے اولیاء اللہ میں سے بھی تھے اور مجاہد بھی تھے کفار کے خلاف انگریدوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا بڑے لوگ تھے بھارا تو والد صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے سوچے آپ نیت کر لی ہیں تو چلو اللہ مسبب اللہ سباب ہے پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کروالوں اجازت بھی لیلوں وہ کہتے ہیں تحجت کے وقت ہمیں دین پوری میں پہنچا دین پوری جو ہے نا خان پوری سے چھوٹا تھا ایک قصب آئے فرماتی ہے میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جب ہی ہوئی ہے نظرت مہا بھائی ٹھنڈے پانی بھوصل کرتا اور ملمر کا خورتہ پہنچا ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت کے ایک خچر تھا بگی بنی ہوئی تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے ایک باپ بسا رہے تھے میں نے جہاں دیکھ لیا فرماتے نے کہا ابو خیر امد ہو میں نے کہا ہاں جی کیسے آئے ہو میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں میں نے کہا اجازت بھی لے لوں دعا بھی کرا لوں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہائیں تو حضرت نے اپنی داڑی پکڑی داڑی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہو گئی یہ بس کو کالا نہ کر رہا مجھے شرمی داڑا جیب سے شاید ایک روپیہ یا کتنا تھا نکالا کہا کہ خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے یہی رکھ لو تو سفید بال تو شان ہے عزت ہے وقار ہے ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے شادی کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو مہنی بھی لائے لے کچھ بھی لائے لے تو فارس صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خان پور اسٹیشن پہ آیا جماعت کی جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا انہیں مجھے آگے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت مولانا خیرم صاحب میں نے نماز پڑھائی نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں نے کہا کراچی یہاں انہیں کہا جی گاڑی میں ابھی دو گھنٹے ٹائم ہے اگر پندرہ بیس منٹ آپ درس دیتے ہیں بارس صاحب تو خیر وظیفہ تھا ویسے بھی درس دیتے تھے حضرت فرماتے ہیں میں نے درس دیا میں جنا وہاں اسٹیشن پہ آیا وہ مجھے ویٹنگ روم میں لے گیا بڑا زبر دست اس نے نشتہ رکھا ہوا تھا انہیں کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور اور وہ میں نے آپ کے لئے فرس کلاس میں ریزل کھرا دی اللہ کے بندے میں نے کہا انہیں کہا حضرت میں کوئی ہوں کہیں سے ہوں کچھ ہوں آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی فرس میں نہیں بیٹھے تھے فرس کلاس میں بیٹھ کے کراچی آ گئے کراچی سٹیشن پہ اترا تو میں حیران پریشان کھڑا ہوں زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا اور دیہات کے لوگ تو ویسے پریشان ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں سوچ دے آپ کیا کروں کہاں جاؤں نہ کوئی گھار ہے نہ در ہے نہ ہوتل کے پیسے ہیں کہا میں نہیں سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں کسی مولونی کو ملو گا اتنا تو کرے گا نا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے کہتے ہیں میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے آت سے پکڑا کہا سلام علیکم انہیں کہا آپ حضرت یہی کھڑے رہے میرے میمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیب کرنا ہے آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں میں انہوں پہ لیا مجھے بھی لیا کہ چلے میرے سار آگے گا تو ان کی تو گاڑیاں شاڑیاں کھاریں کھڑی تھی وہ مجھے گھر میں آیا کھانا شاہر نہ کھلایا پوچھا ہی نہیں بھا آپ کون ہیں کیوں ہیں میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے ہیں کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اس نے کہا کہ حضرت کو آپ مسافر ہیں زہر اثر کو تو میں نے تقلیف نہیں دیا آپ کو اب مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں بارک سے ہم نے مغرب کی نماز پڑھا ہی تو آپ سب اللہ نے آواز دیا تھا قرآن جب پڑھتے تھی تو زنیا بلکل بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے تھے اتنا اللہ نے آواز دیا نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا حضرت بھی ہر بانی کر کے ادھا گھنٹہ درس دے دے کہہ دے میں نے درس دیا پھر عشاء کا وقت ہونے کہا یار عشاء بھی ہم مولنہ کے بیچے پڑھیں گے دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا میں نے عشاء پڑھا ہے پھر وہ یہ گھر دے کے عشاء نے کہا جی میرا نام حاجیب موسیٰ ہے یہ جو بیری جہاز چلتے ہیں شپنگ کمپنی ہے ایس میں میں آدھے کا حصے دار آپ نے کہا میں نے کہا انہوں نے کہا بس آپ کے حج کا سارہ انتظام میرے ذمہ ہو گیا ان کا نام حاجیب موسیٰ مجھے یاد یہی بتایا تھا انہوں بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی کہی جہاز چلتے تھے وہ کہتے ہیں جی انہیں میرا جہاز کے فرس کلاس میں انظام کر آیا سارے عملے کو ہدایت کی یہ میرے مہمان ہیں اور پیسے بھی ان کو دیئے کہ جب جدے اتریں ابھی نہ دیں انہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں اور واپسی پہ لے کے آنا ہے اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچا رہا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حج کیا حج کر کے واپس گئے وہ جو جیب میں حضرت نے ایک روپیہ دارا تھا اسی طرح پڑھا تھا یہ برکتیں ہوتی تھی جناب عبد و عصر میں فیشن کا فکر ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اللہ پاک نے مدفرمائے ہم نے تو اپنے ساتھ ازہ کو دیکھا ہے اوہی سادہ چادر سادہ کرتا پٹکا سر پہ پگڑی اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے حل چلا کیا رہا ہے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی حضرت مارس مولانا خیرمہ صاحب اور یہ عبدالغنی صاحب مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے یہ بڑے لوگ تھے لیکن اتنا سادہ میں سوچی نہیں سکتا بارہال نہیں وہ ستر سال کی شوق پورا کرے اپنا سوچی نہیں سکتا